اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا کوئی سبب ہو جانے میں کوئی گناہ نہیں تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو جو کچھ چھپاتے ہو اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین گھر میں داخل ہونے کے آداب میں سے ایک عدب یہ بتا رہا ہے کہ ایسا گھر جس میں کوئی نہ ہو تو اس میں انسان داخل ہو سکتا ہے اس گھر سے مراد کیا ہے تو مفسرین کہتے ہیں اس گھر سے مراد وہ گھر ہے جو بطور خاص مہمانوں کے لئے بنایا جاتا ہے جس کو ہم مہمان خانہ کہتے ہیں اگر ایسا کوئی گھر ہے تو اس میں داخل ہونے کے لئے ایک مرتبہ صاحبِ گھر کی اجازت چاہیے اس کے بعد آپ جب بھی داخل ہونا چاہیں اس میں داخل ہو سکتے ہیں یا بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد سرائے ہو سکتے ہیں جس میں مہمان خانہ وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں آج کل کے دور میں کہ جہاں پر مہمان آ کر کے رکتے ہیں جو کسی خاص شخص کا گھر نہ ہو یا کوئی تجارتی گھر ہو تو ایسی جگہوں پر جہاں تمہارا فائدہ ہو تو ایسی جگہوں پر جو ہے انسان بغیر اجازت کے داخل ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو انسان کے رہنے والے گھر ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے پیچھے کے آیات میں دیکھا کہ اس میں داخل ہونے کے لئے انسان کو اجازت لینا ضروری ہے اور ایک اور آخری بات اس آیات کے تعلق سے وہ یہ کہ اس سے مراد بعض علماء نے وہ بھی گھر کہے ہیں جو ویران ہوتے ہیں دیکھیں ویران گھروں پر یا ویران جگہوں پر سب سے پہلے تو ہمیں جانا نہیں چاہیے اور اگر جانے کی ضرورت پڑتی ہے کسی بھی وجہ سے کوئی بھی ضرورت پڑتی ہے تو اگر اس کا کوئی مالک کا پتا نہ ہو اس کے تعلق سے کچھ بھی معلوم نہ ہو تو ایسے گھروں میں کسی وجہ سے یا کسی سبب کے تحت انسان داخل ہو سکتا ہے مثال کے طور پر گھاس وغیرہ ہوگی ہے اب وہاں سے کوئی اس کو کاٹنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو ایسی جو ہے پرانے کھنڈر مکانات یا ایسی جگہوں پر انسان جا سکتا ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تو ناظرین یہ تھی قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں چلیے چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہیں ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے ایک اہم سنت کے تعلق سے وہ کیا کہ جب انسان فرض نماز ادا کر لیتا ہے اب وہ سنت ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی جگہ کو بدل لے یا کلام کرے بات کریں کسی سے یہ بھی سنت ہے عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے نا کہ بعض ہمارے بھائی مسجد میں بیٹھے ہیں نماز ختم ہوئی فرض جماعت ختم ہو گئی اب وہ اسی جگہ پر فوراں کھڑے ہو کر سنت پڑنا شروع کر دیتے ہیں نہ انہوں نے جگہ بدلی نہ انہوں نے کلام کیا جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ سب سے پہلے یا تو اس جگہ کو چیند کر لے جہاں پر آپ نے فرض پڑھی ہے اس کو چھوڑ دے یا پھر بات کر لیں کسی سے سلام دعا کر لے بازوالے سے خیر خیریت پوچھ لے حدیث دیکھئے حضرت سائب کہتے ہیں کہ ان سے حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو تو اس کے بعد دوسری نماز اس کے ساتھ نہ ملاؤ جب تک کہ تم باتچیت نہ کر لو یا وہاں سے نکل نہ جاؤ یعنی یہ صرف اس نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے جمعہ کے ساتھ بلکہ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ تمام نمازوں کے لئے کیونکہ اس کے علاوہ جو دیگر روایات ہیں اس سے یہی بات پتا چلتی ہے اس کے علاوہ ایک اور روایت جو سنن نبی دعود میں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ تم فرض نماز کے بعد سنتوں کے لئے ایک آگے پیچھے ہو جاؤ یا دائے بائے ہو جاؤ اس بات سے تم عاجز ہو گئے ہو ایسا نہ کرو حمد والی جو روایت ہے اس میں فی الصلاح کے الفاظ یعنی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں فرض نماز کے بعد یاد رکھی ہے فصل کرنے کا حکم دیا ہے یا تو کلام کے ذریعے سے یا تو آدمی جگہ بدل لے تو یہ سنت ہے اور یہ صحیح طریقہ ہے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو آم کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لیے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈو سکس پر